اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بوسٹرپ ہے کیا اور بوسٹرپ کو ہم کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں سو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بوسٹرپ ہے کیا ہم نے اس ویڈیو سے جو بوسٹرپ کی ویڈیوز آگے نیکسٹ آئیں گے انشاءاللہ اس میں ہم پوری پوری ایک play list بنائیں گے جس میں بوسٹرپ 5 کے بارے میں explain کیا جائے گا اب یہ بوسٹرپ 5 ہے کیا بوسٹرپ 5 جو ہے یہ newest variant ہے بوسٹرپ کا بوسٹرپ 5 آج کل چل رہی ہے اب یہ بوسٹرپ ہے کیا یہ ایک html css اور javascript کا framework ہے جس کے ذریعے ہم responsive websites بنا سکتے ہیں اب responsive سے کیا مراد ہے کہ آپ کی جو websites ہوں گے جو آپ بوسٹرپ کا use کرتے ہوئے بنائیں گے اس کو چاہے آپ mobile میں open کریں tablet میں open کریں laptop computer میں open کریں desktop computer میں open کریں آپ کی website اس کے مطابق adjust ہو جائے گی screen چاہے جتنی بڑی ہو یا چھوٹی ہو اس کے مطابق اس کو easily وہ adjust کر لے گی website اپنے آپ کو clear ہو گیا تو responsive names کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی website جس بھی device میں open ہوگی آپ کی website اس کے مطابق اپنے آپ کی shape کو change کر لے گی اور ایک اچھے طریقے سے آپ کی website present ہوگی جس بھی device میں آپ کی website open ہوگی i hope کیا وہ clear ہو رہی ہوگا اب bootstrap 5 جو ہے یہ completely free download ہے آپ free میں اس کو download کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں bootstrap کے different variants بھی ہیں like bootstrap 3 and bootstrap 4 اب ان دونوں میں main difference کیا ہے the main difference between the bootstrap 5 and the bootstrap 3 and 4 is that bootstrap 5 has switched to javascript instead of jquery اس میں javascript کا use کیا گیا ہے مدھگے کی فائل کا مدھگے در سے jquery کا آپ نے use کیا جارہا جبکہ bootstrap 3 and 4 میں jquery bt's کا مطلب مزید بھی لکھا ہو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں i hope کو آپ اس کو مزید پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھائے گی لیکن basic تو آپ کو i hope clear ہو گیا ہوگا کہ bootstrap کا ہم use کرتے کیوں ہے تاکہ ہماری website کیا ہو سکے حاصل کر responsive ہو سکے اس میں آپ styles کو بھی add کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنی coding کی speed کو بھی تیز کر سکتے ہیں clear ہو گیا یہاں پر ایک چیز کو پھر سے repeat کرتا چلوں کہ جو bootstrap ہے یہ ایک framework ہے کس کس کا html css اور javascript کا right کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف css کا framework ہے ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں میرے حیال میں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ html css اور javascript کا جو framework ہے وہ bootstrap ہے مطلب کہ bootstrap ایک framework ہے جس میں جس میں یہ تینوں ہیں مطلب کہ html css اور javascript تینوں کو ملا کے جو framework بن رہا ہے وہ ہمارے پاس bootstrap 5 ہے clear ہو گیا اب یہ framework کیا ہوتا ہے صدی سے بات سمجھ لیں آسان لفظوں میں ابھی فیلال آپ یہ سمجھتے ہوئے چلیں کہ یہ ایک library files ہوتی ہیں جہاں پر پہلے سے بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں جس آپ نے ان کو use کرنا اور اپنا کام کمل کر لینا ہے اور یہ جو bootstrap framework ہے یہ html css اور javascript سے بنائے clear ہو گیا i hope کہ وہ clear ہو گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں کہ bootstrap کو آپ نے download کیسے کرنا ہے اور install کیسے کرنا ہے اور اس کو use کیسے کرنا ہے بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ کوئی بھی اپنا favorite web browser open کریں تو یہاں پر میں نے web browser open کیا google chrome اور یہاں پر آ کر search کریں bootstrap اور enter press کر دیں یہاں پر آپ website دیکھ سکتے ہیں getbootstrap.com اس website کو آپ نے open کر لینا ہے آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہاں پر آپ download کا option دیکھ سکتے ہیں یہاں پر click کریں گے یہاں سے scroll down کریں گے نیچے آئیں گے بلکہ اوپر آتے ہیں یہاں بری یہاں سے download کے option پر ہم click کر سکتے ہیں download پر click کیا یہاں پر start download پر click کریں گے یہاں پر open folder پر click کیا یہاں پر یہ file آ چکی ہے clear ہو گیا اب اس کو میں نے کیا کرنا یہاں سے میں کرتا ہوں cut اس کو میں یہاں پر بلکہ new folder 2 میں آکے paste کر دیتا ہوں یہاں پر آ کر میں اس کو کرتا ہوں extract 2 یہاں پر bootstrap کا جو file کا نہیں ہے وہ آ رہا گے تو یہاں پر اس کو میں extract 2 کر دیتا ہوں یہاں پر یہ folder آ چکے ہے اب اس کو میں نے open کیا again open کریں گے یہاں پر آپ کو css والا folder مل رہا ہے اور یہاں پر آپ کو js والا folder مل رہا ہے اب آپ نے css میں کیا کرنا ہے آپ نے کونسی file رکھنی ہے آپ نے یہ file رکھنی ہے bootstrap.mean اور اس کی یہ والی file بقایا ساری fileیں آپ چاہے delete کر دیں ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے js والے folder میں آنا ہے تمام fileیں میں select کرتا ہوں control کا button دبا کے رکھنا ہے a کا button دبانا ہے تو تمام fileیں select ہو جائیں گی اس folder پر ہی اب file کونسی رکھنی ہے file میں نے رکھنی ہے bootstrap.bundle ٹھیک ہے یہ والی file میں نے رکھنی ہے یہاں پر اس کو میں control کا button دبا کے رکھوں گا اس کو select کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو select کر لیتے ہیں بقایا سارے چاہے delete کر دیں بلکہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں min والی کو select کر دیں bootstrap.bundle.min یہ file رکھنی ہے اور ساتھ میں یہ والی file رکھنی ہے clear ہو گیا vote سے دیکھ لینا ہے یہی file ہی آپ نے رکھنی ہے بقایا کو select کریں یہاں آپ اس طرح سے select کر لیں select کیا control کا button دبا کے رکھیں اور ساتھ ساتھ click کرتے جائیں وہ select ہوتا جائے گا یہ دو fileیں آپ نے رکھنی ہے اب میں ان کو کر دیتا ہوں delete یہ delete ہوگی یہ دو fileیں ہم نے رکھنی ہے اپنے پاس اب میں back آتا ہوں یہاں پر آکے اس folder کو میں rename کر دیتا ہوں یہاں سے آکے اس کو ریس کر دیتا ہوں اوکے bootstrap بس folder کا نام میں رکھوں گا write اس کو میں یہاں سے cut کر لیتا ہوں back آئیں گے یہاں پر آکے paste کر دیتا ہوں اوکے یہ میرے پاس folder آگیا بقایا یہ دونوں folder میں اب دونوں اس folder کو بلکے پہلے میں delete کرتا ہوں اب اس کو اپنے پاس آپ رکھنا چاہئے اس file کو تو رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے نہیں رکھنی تو اسے چاہے نہ رکھیں اس کو بھی چاہے delete کر دیں اس file کو بھی چلے میں ابھی اس کو delete کر دیتا ہوں اوکے یہاں پر ہمارے پاس bootstrap آج کیا یہ ہم نے download کر دیا bootstrap کو اب add کیسے کرنا bootstrap کو اوکے اس کے لیے میں یہاں پر IDE open کر لیتا ہوں Visual Studio Code جہاں پر ہم coding کریں گے stml میں file بنا کر اوکے اس کو میں نے open کر دیا اس کو میں again open کرتا ہوں اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے انٹرفیس اب بھی show ہو رہا ہے میں بھی آپ کے پاس بھی اس طرح کے انٹرفیس show ہو رہا ہو تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے file پر آگر click کرنا ہے new text file پر آگر click کرنا ہے اوکے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو پہلے کر لینا save file پر click کریں گے save پر آگر click کریں گے اوکے اب میں نے یہ save پر کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوشش کریں desktop پر folder یہاں پر new بنائے new folder to already میں نے بنائے ہوا تو اس پر آتوں میں یہاں پر file کا نام لکھیں گے let's say میں یہاں پر file کا نام لکھ لیتا ہوں add bootstrap dot html end پر dot html لازمی لکھنا ہے اور اس کو آپ کر لیں گے save اوکے جی اب ہم image کا use کرتے ہوئے html کا basic code لکھ رہے گے وہ کیسے یہاں پر میں یہ symbol add کروں گا اور enter کا button دبا دیں گے اوکے یہ html کا basic code آ گیا tab کا button press کریں گے پھر tab کا button press کریں گے document پر آگے یہاں پر title کچھ بھی دے سکتے ہیں اپنی image کے مطابق یہاں پر میں title add کر دیتا ہوں bootstrap اوکے یہاں پر اس کو میں کروں گا اب save کیسے یہاں file پر آئیں گے save پر کلک کریں گے یہ save ہو گیا clear ہو گیا جی اب اس کو open کر کے بھی ایک مردو میں دکھا دیتا ہوں اس folder میں یہاں پر میں نے save کیا ہوئا ہے add bootstrap کے نام سے web page بنایا ہے یا file بنائی ہے اس کو open ویڈ کر دیتا ہوں firefox اوکے یہاں پر title دیکھ سکتے ہیں bootstrap پا رہے ہیں یہاں پر ہم کام کرنا شروع کریں گے اوکے اس میں تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں ایہوپ آپ کو اچھے سے نظر آ رہا ہوگا اب کرنا کیا ہے جی bootstrap کو add کرنا ہے وہ کیسے کریں گے یہاں پر آپ نے head tag میں رہنے اور یہاں پر add کر دیتے ہیں جی سب سے پہلے css کو add کریں گے یہ جو فولڈر ہے میں bootstrap والے فولڈر میں پہلے جائیں گے یہاں پر میں link tag use کروں گا link link لکھیں گے اور enter button پیس کر دیں گے right اب hrf میں آ کر یہاں پر ہم فولڈر کا نام دیں گے bootstrap یہ فولڈر میں ہم چلے گے bootstrap کے آگے فولڈر کون سا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے اس فولڈر میں چلے گے اور یہاں پر دو فولڈر ہے css اور js یہاں پر css folder میں چلا گیا اور یہاں پر css folder میں اگر آپ گوڑ کریں دو فائل ہیں یہاں پر دیکھیں جی یہ فائل میں نے کر کر دی کلیر ہو گیا اب اس کو میں کروں گا save کیسے control کا پر دبا کے رکھنے اس کا پر دبائیں گے تو یہ چلا جائے گا اس کا مطلب save ہوگی یہ فائل اوکی اب ہم نے js والی فائل بھی ایڈ کرنی ہے پیچھے ہوں تو یہ والے فولڈر میں آپ جانا ہے اور اس فائل کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر ہیں یہاں سے ہم اس فولڈر میں یہاں سے یہ فائل ایڈ کر دیں گے وہ کس طہن سے جوا سکرپٹ کی فائل ہے جی ایس کی فائل ہے تو اس کو ہم نے سکرپٹ ٹیگ سے ایڈ کرنا ہے ڈاٹ 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 ڈی ایس اوکی لیں جی اب ہمارے پاس کیا ایڈ ہو چکی ہے آہ بوسٹ ٹیپ کی فائل ایڈ ہو گیا یہاں پر اب ہم بوسٹ ٹیپ کا use کر سکتے ہیں لیکن بعض وقت یہ جو سکرپٹ والی فائل ہے آہ سوڑی یہ لائن جو اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں کٹ اور body کو end بر باڈی کا جو closing ٹیگ ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو paste کر دیں چاہیں اگر ادھر بھی آپ لگا سکتے ہیں ان کیس اگر ادھر کوئی issue ہو تو آپ ادھر لگا کے اس سے ہو جاتا ہے بہتر ہے اب ہم ادھر ہی لگائیں گے اوکی اب ہم body tag پر کام کرنا شروع کرتے ہیں let say کہ میں نے پیرا گراف کے لیے پی ٹیگ کیا جی ٹھیک ہے اور یہاں پر پیرا گراف میں کچھ پر لکھا جا سکتا ہے یہاں پر اب میں لگ دیتا ہوں boost wrap 5 یہاں لگ دیتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں save اب اس folder کو میں یہ file کو open کر دیتا open with fire fox already open چھ یہاں پر یہ آگیا جی اب میں اس پیرا گراف پر style apply کرنا چاہتا ہوں تو وہ css کے ضدی بھی apply کیا جاتا ہے لیکن boost wrap سے کام آسان ہو جائے گا یہاں پر صرف لکھوں class اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں text primary اسے میں کرتا ہوں save اور یہاں پر آگے کرتے ہیں refresh اس کا color دیکھیں blue ہو گیا اب میں primary کی بھی جائے کر دیتا ہوں success اس کو میں نے کیا save اور یہاں مر کرتے ہیں refresh اس کا color آپ green دیکھ سکتے ہیں آپ zoom کر بتاتا ہوں تاں کہ نظر آسکے clear ہو گیا اس طرح سے آپ یہاں پر danger بھی لکھ سکتے ہیں danger سے کون color آئے گا ریڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں clear اس طرح آپ different classes کا use کر سکتے ہیں جو بنی بنائی آپ کو boot strap میں ملے گی اور آپ ان کا use کر یں ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں یہاں پر different classes مل سکتے ہیں مثلا یہاں دیکھیں text muted text primary text success and text info and so آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسے آپ جلدی میں اور آسانی سے کام کر سکتے ہیں اسی طرح سے background کے حوال classes کے ملتی ہیں بی جی ہو گیا background کے لیے یہاں پر دیکھتا ہوں dark اس کو میں کرتا ہوں save اور یہاں پر آگ کرتے ہیں refresh دیکھیں background color dark ہو جو ہمیں background colors کے لیے classes میرہی ہیں بی جی primary بی success info warning بی danger بی secondary بی dark بی light اب ان کا use کر سکتے ہیں for example میں بی warning کا use کر ہوں تو کس طرح سے آئے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگ میں نے اس کو کیا save اور یہاں پر آگر کرتے ہیں refresh یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں color change ہو گیا یہ کام بھی کر سکتے تھے لیکن اس پر ٹھوڑا سا ٹائم لگ نا تھا یہاں پر دیکھ ہمیں classes بنی بنائی مل رہی ہیں کام بنتا جا رہا رہا یہی کام ہے framework کا مطلب ہمیں کام بنائی ملا ہو ہے بس ہم اس کا use کر نا اور کام جلدی کام کرنا اور بہتر کرنے کوشش کرتی ہیں ہم یہ بات کہ سکتے ہیں جو framework ہے اس میں بنی بنائی چیزیں ملتی ہیں پہلے سے built in functions یا classes جو بھی چیزیں ہیں جو بھی framework ہوتے ہیں تو یہ جو بوسٹ ہے framework ہے اس میں بنی بنائی چیزیں ملتی ہیں مثلا کہ classes وغیرہ ہم ان کا use کرتے ہیں اور جلدی اپنا task پر فارم کرتے ہیں اور اسے speed in shot کے fast ہو جاتی ہے اور بھی اس کے کافی زیادہ فائد ہوتے ہیں اس وڈیو میں مین بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو bootstrap download کیسے کرنی install کیسے کرنی ہے اور اس کے لاوہ bootstrap ہے یہ بتانے کا مین مقصد تھا آپ نے ان چیزوں کو سمجھا ہوگا جو چیزیں میں نے کو سمجھانے کوشش کی ہے bootstrap کیسے bootstrap ہوتی کی ہے bootstrap 5 اس کے علاوہ bootstrap کو download install کیسے کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید سیکھیں گے bootstrap 5 کے اس کی لازمی پریکٹس کریں گے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو مزید سمجھ جائے گی تو آپ لازمی پریکٹس کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور علم کی جستجو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اس ساتھ میں بیل آئکن پر کلک کر لیں کیو سو مچ فر وچی اس ویڈیو تک کر اللہ حفیز